آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کہا ہوں وہ بہتی گمبیر ہے اور وہ گمبیر اس لیے ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹ اسی تین سال کی معصوم بچی کا معاملہ ہے دراصل تین سال کی معصوم بچی یہ میرٹ کی بچی ہے سردنا چھتر ہے میرٹ کا ایک اور اس سردنا میں ایک گاؤں ہے ملک ملک گاؤں ہیں یہ دورالہ روڈ پہ پڑتا ہے گاؤں اور یہاں پر ایک ویکتی ہیں ششی پال جو اپنے پریوار کے ساتھ رہتے ہیں کل دیشبر میں توہار منائے جا رہا تھا دپاولی کا لوگ پٹا کے پھوڑ رہے تھے لیکن انہی پٹاکوں کے بیچ ایک ایسا حادثہ ہوا جو دل دہلا دینے والا ہے دراصل ایک چھوٹی معصوم بچی جو ششی پال کی بیٹی تھی وہ باہر گھلنے کے لیے لوگ وہاں پر پٹا کے پھوڑ رہے تھے تب ہی ایک ویکتی آیا اس ویکتی نے اس معصوم بچی کے موں میں پٹاکہ رکھا جسے ہم عام طور پر ستلی بم کہتے ہیں وہ پٹاکہ رکھا اور اس کو جلا دیا اس پٹاکے کے پھوٹنے سے اس بچی کے پورے موں کے چتھڑے اڑ گئے اور وہ بچی گمبیر حالت میں ابھی اسپتال میں بھرتی ہے قریب پچاس ہندوستان ٹائمز کی ایک ریپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پچاس سے زیادہ اسٹیچز اسٹیچز مطلب ٹانکے لگائے گئے ہیں بچی کو صحیح کرنے کے لیے اس کے موں میں بم پھوڑا گیا تو پچاس سے زیادہ ٹانکے لگائے گئے ہیں بچی ابھی بھی گمبیر حالت میں ہیں اور اس بچی کو محب کے اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے اس معاملے میں پولیس اپنی جانچ کر رہی ہے حالانکہ ششی پال نے ایک نام زد ویکتی کے ساتھ کے خلاف ریپورٹ درج کر آئی ہے ویکتی کا نام ہے ہرپال ہرپال نام کا یہ ویکتی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ذاتی رنجش کے تحت یہ معاملہ ہوا ہے حالانکہ لوگوں نے اس کو وہاں پہ پکڑنے کی کوشش کی جب اس بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اس بچی کے موں میں پٹاخا رکھا گیا اس کو پھوڑا گیا اس کے بعد وہ بچی جب آپ پہ شور شراب ہوا ہنگامہ ہوا تو اس ویکتی کو پکڑنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ویکتی وہاں سے بھاگ گیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ اس طرح کی حرکت کتنی نندنیاں ہیں کیا پولیس اس کو پکڑ پائے گی ہرپال کو پکڑ پائے گی کیا پولیس اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہے یا پولیس بھی اس معاملے کو رفع دفع کر دے گی فیلال بچی کی استطیق گمبیر ہے لیکن اس طرح عوستہ میں ہے گمبیر ہے کیونکہ بچی کے موہ میں انفیکشن ہوا ہے تھروڈ انفیکشن ہوا ہے اور بچی کے چہرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے پورے موہ کے اس کے چیتر لگونا ہے یہ پوری طرح سے پٹیاں اس کے موہ پر بدھی ہوئی ہیں اور یہ معاملہ پورا میرٹ میں ہوا ہے تو کتنے اومانیوں ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ کیا آپ کسی سے ذاتی رنجش نبھانے کے لیے کیا کسی کی بچی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں آپ سے ہماری سب سے درخواست ہے کہ اس بچی کے لیے دعا کریں کہ بچی جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے تین سال کی معصوم بچی ہے اس بچی کو جلدی سے جلدی صحت ملے اور یہ اپنے گھر لوٹ کر کے آئے آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ جلد سے جلد کارروائی ہو سکے ہرپال کے خلاف جلد سے جلد کارروائی ہو سکے ان سبی کے خلاف جنہوں نے اس بچی کو اپنا نشانہ بنایا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ